راجستان کا اپنا ایک سمرد اتیاس ہے جو اسے پری اٹکو کے آکرشن کا کندر بناتا ہے یہاں کے قیلے اور محل پری اٹکو کو اپنی اور بھید آکرشت کرتے ہیں ویسے تو جیپور سے لے کر جیسلمیر تک کئی قیلے لوگوں کے بیت کافی محصور ہیں لیکن ان میں سے کمبلگڑ قیلے کا ایک الگ ہی محتو ہے اس قیلے کی خاصیت اس کی 36 کلومیٹر لمبی دیوار ہے یہ راجستان کی ہل فاؤنٹین میں ساملے ایک ویسوہ دھرور استل ہے پندری استابدی کے دوران رانہ کمبہ دوارہ نیرمیت اس قیلے کی دیوار کو ایسے ایک دوسری سب سے بڑی دیوار ہونے کا گورو پرابت ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس قیلے کے بارے میں اور دلچسپ باتیں آپ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجی دوستو آپ نے چین کی گریٹ وال اور چائنہ کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن کمبل گھڑ کو بھارت کی مہان دیوار کہا جاتا ہے اودیپور کے جنگل سے 80 کلومیٹر اتر میشتی تھی کمبل گھڑ کلہ چیتاوٹ گھڑ کلے کے بعد راجستان کا دوسرا سب سے بڑا کلہ ہے اراولی پروت مالا پر سمندر طرح سے 1100 میٹر کی پہاڑی کی چوٹی پر نیرمیت کمبل گھڑ کلے میں پریدی میں دیوار ہیں جو 36 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور 15 پھٹ چوڑی ہے جو اسے دنیا کی سب سے لمبی دیواروں میں سے ایک بناتی ہے اراولی رینج میں پھیلا کمبل گھڑ کلہ میوارڈ کے پرشید راجہ مہارانہ پرطاق و جنمستان ہے یہی کارن ہے کہ راجفتوں کی دل میں اس کلے کا ویسے سستان ہے پرنٹ 2013 میں ویسوے ویراست سمیتی کے 37 میں کلے کو یونیسکو کا ویسوے دھروہ رستل گوشت کیا گیا تھا کمبل گھڑ کلے کی سرنجنہ کی بات کی جائے تو یہ کلہ سات ویسال دواروں کے ساتھ بنایا گیا ہے اس بھوے کلے کے اندر کی مکھیت عمارتیں بادل محل، سیو مندر، دیوی مندر، نیلکٹ، مہدیو مندر اور ممدیو مندر ہیں کمبل گھڑ کلے کے پریسر میں لگ بگ 360 مندر ہیں جن میں سے 300 جین مندر ہیں اور باقی ہندو مندر ہیں اس کلے کی ایک ویسستہ یہ بھی ہے کہ یہ بھوے کلہ واسطہ میں کبھی یود میں نہیں جیتا گیا تھا حالانکہ کیول ایک بار مغل شینہ نے اسی دوکھے سے اپنے پکڑ میں لے لیا تھا جب انہوں نے کلے کی جلہ پورتی میں جھہر ملا دیا تھا پھرینڈ مکھی کلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک کھڑی ریم جیسے پت پر چڑنا پڑے گا کلے کے اندر بنے کمروں کے ساتھ الگ الگ کھنڈ ہیں اور انہیں الگ الگ نام دیے گئے ہیں آپ کمل گھٹ کیسے پہنچیں گے اور ٹکٹ کی قیمت کتنی لگے گی یہ بھی جان لیجئے پھرینڈ کمل گھٹ شڑک مالک سے ادھے پور سے بیانسی کلومیٹر اتر پسچی میشتی تھے کیو لینے پر آپ کو لگ بک پانچ ازار روپے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ قرائے پر ایک وہان بھی لے سکتے ہیں جو کافی سستہ اور مجھے دار وکلپ ہے وہان کا قرائے لگ بک پانسو سے ازار روپے پرتی دن ہے اور ادھے پور سے کمل گھٹ پہنچنے میں لگ بک دو گھنٹے لگتے ہیں ٹکٹ کی قیمت بھارتی ناغریکوں کے لیے کلے میں پرویش کرنے کی قیمت چالیس روپے ہے اور ویدیشی ناغریکوں کے لیے یہ چھت سو روپے ہے پارکنگ کی سویدہ یہاں اطلب ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ سو ہر سام یہاں ایک لائٹ اینڈ ساؤنڈ سو ہوتا ہے اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو اسی ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے پانتالیس منٹ کا سو ایک آکرسک انبو ہے جو کلے کے اتیاز کو جیمت کر دیتا ہے سو کی قیمت ویسکوں کے لیے سو روپے ہے اور بچوں کے لیے پچاس روپے ہے یہ سام سے پانتالیس بجے شروع ہوتا ہے اور ان تک آتے آتے یہاں کافی اندھیرہ ہو جاتا ہے اس لیے سلا دی جاتی ہے کہ بہار نکلنے کے لیے ٹورچ کا استعمال کریں کلے کو روشن کرنے کے لیے سام کے سمیں ویسال روشنی جلائے جاتی ہے اس میں قریب سو کلو کپاس اور پچاس لیٹر گھی کا استعمال کیا جاتا ہے ہر رات کلے کے پرانگڑ میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ سو ہوتا ہے پھرنٹ کملگڑ کلے کی دیوار کی نرمان سے جڑی ایک بہتی سا حیثیہ میں کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ چودہ سو تیالیس میں جب مہارانہ کمبہ نے اس کا نرمان کاری شروع کیا تو اس میں کافی بادائے آنے لگی اور اس سے چنتیت ہو کر مہارانہ کمبہ نے ایک سنت کو بلا کر اپنی ساری پریسانی بتائی سنت نے کہا کہ دیوار کا نرمان تب ہی آگے بڑھے گا جب کوئی ویکتی سویت چھا سے اپنا بلیدان دے گا یہ سن کر مہارانہ کمبہ پھر سے چنتیت ہو گئی لیکن تب ہی ایک انے سنت نے کہا کہ وہ ہے اس کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہے اس نے کہا کہ وہ پاڑی پر چلتا جائے گا جہاں وہ رکے گا اس کی بلی وہیں چڑھا دی جائے سنت پاڑی پر ایک جگہ جا کر روک گیا وہاں اسے مار دیا گیا اور اس طرح دیوار کا نرمان پونک کیا گیا فرنڈ فورٹ کے اندر اسٹیت سیو مندیر جسے نیل کنٹ مہادیو کے نام سے جان جاتا ہے اس میں لگوک پانچ فٹ کی اچائے کا ایک وشال شیولنگ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مہارنہ کمبہ شریر میں اتنے وشال تھے کہ جب وہ سیو لنگ کا عوشہ کرتے تو بیٹھے بیٹھے ہی سیو لنگ کی انچائی تک پہنچ کر دودھ چڑھا دیا کرتے تھے ورطمان کے سمعے میں کمبل گڑھ کلہ پریٹکو کے لیے بھی آکرشا کا کندر بنا ہوا ہے مہارنہ پرتاب کی جنم اشتلی ہونے کے ناتے ہر سال لاکھوں دیسی بھی دیسی شیلانی جہاں پر کمبل گڑھ کلہ گھومنے کے لیے آتے ہیں فرنٹ آپ کو بھی اگر کبھی موقع ملے تو آپ کمبل گڑھ ضرور گھوم کے آئیے گا تو فرنٹ کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہاں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجئے اور ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتا دیجئے کہ آپ اگلا ویڈیو کہاں کا دیکھنا پسند کریں گے دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے